بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے لوکل ای کامرس ان پاکستان ہم کس طرح سے ای کامرس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور ماشاءاللہ سے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا آج کا لیکچر اور اس کے اندر ان ڈیٹیل آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر اپنا لوکل ای کامرس بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوئرمنٹس ہیں کتنے بزنس مارڈیول ہیں اور ہمارے لیے بیسٹ بزنس مارڈیول کون سا ہے اور ہم کس طرح سے کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس بزنس مارڈیول کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آرڈی ہمارے انٹرنیشنل مارکٹنگ کے لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے لوکل ڈراب شپنگ لوکل ای کامرس کے لیکچرز ہیں دو سیشنز کے اندر ڈیوائڈ کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے ایک آج کا سیشن ہے اور انشاءاللہ ایک کل کا سیشن کے اندر ہم اس مارڈیول کو کمپلیٹ وائڈ اپ کریں گے اور آپ کو ایچ ایڈ ایوری طرح سے سکھا دی جائے گی کہ آپ کو نہ تو کوئی یوٹیوب جا کے چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کسی اور منٹور کی منٹورشپ لینے کی ضرورت پڑے گی اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس لیول کا نولیج آپ کو پروائیڈ کروں گا کہ آپ کی سوچ ہوگی مطلب کہ جو چیزیں آپ لوکل ای کامس بزنس کے لئے آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی اس لیول کا نولیج آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اور جس طرح کی چیزیں سیکھ کے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس لیول کا نولیج آپ کو انشاءاللہ آج کس لیکچر کے اندر پروائیڈ کروں گا اور یہ کہہ لیں کہ میری دو سال کی جرنی ہے اور دو سال کی جرنی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرا خود کا جو ای کامس کا بزنس ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کی جرنی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سٹیٹیز جو ہم ٹپس این ٹریکس ہیں جو بھی میتھرڈز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اہی بات میرے خود کے بزنس کی تو ہمارا بزنس مارڈیول جو پاکستان کے اندر ہم ای کامس کا بزنس اس ٹائم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ نے ای کامس بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ جو مارکیٹ جو فیلڈ کے اندر ان ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی فیلڈ ہے اس میں ابھی بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے اس میں ابھی بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا سکیم نہ ہو جائے فراد نہ ہو جائے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو چیز بھی سیل کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے کسی بھی مطلب کیٹیگری کی ہو سکتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے اب کلائنٹ سیٹسفیکشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کلائنٹ سیٹسفیکشن صرف سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ایک گرپ بنا لیتے ہیں تو یقین جانیے گا کہ آپ کو جو کہتے ہیں اکثر کہ ہمارے ریٹرنس بہت زیادہ آتے ہیں آپ ریٹرنس کے اوپر کابو پا لیں گے اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنی ایک گرپ بنا لیں گے اپنے کلائنٹ سیٹسفیکشن کے اوپر اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں اب کلائنٹ جو ہے نا وہ کہلیں کہ ہمارا کوئی سگا نہیں ہے وہ آپ کا سٹور بھی وزٹ کر رہے ہیں وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے سیم جو چیز آپ کا کمپیٹیٹر سیل کر رہے ہیں وہ اس کے پاس بھی جا سکتا ہے اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پروڈیکٹ کے اندر اتنی انگیجمنٹ ہو آپ کے سٹور کے اندر اتنی انگیجمنٹ ہو آپ کی مارکٹنگ کے اندر اتنی انگیجمنٹ ہو کہ کسٹمر خود با خود با کہ آپ سے وہ پروڈیکٹ پرچیز کریں اب یہاں پر دیکھیں کہ مارکٹ کے اندر آپ اکیلے وہ چیز سیل نہیں کرے ہوں گے آپ کی طرح کے بیسوں لوگ وہ چیز سیل کرے ہوں گے اب آپ نے اپنی ایک ایسی سٹیٹیٹی بنانی ہے کہ میں اس میرا کلائنٹ یا وہ جو کسٹمر اس پروڈیکٹ کو پرچیز کرنا چاہتا ہے وہ بقیہ کے انیس لوگوں کو چھوڑ کے مجھ سے آ کر وہ چیز پرچیز کرے اور اس کے پیچھے آپ کی مارکٹنگ ٹائٹ ہونی چاہیے مارکٹنگ فنڈامینٹل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سٹور ڈیزائننگ بھی پیچھے مطلب پیچھے رہ جاتی ہے آپ کی کہلیں کہ اس کے علاوہ پروڈیکٹ ہنٹنگ بھی آپ کی پیچھے رہ جاتی ہے آپ کا مارکٹنگ جتنا لیول اچھا ہوگا آپ اتنی اچھی مارکٹنگ کر کے اپنی پروڈیکٹس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سیلز ریٹ کریں اور سٹور ڈیزائننگ کی بات رہی تو سٹور ڈیزائننگ کو مشکل کام نہیں ہے اس کو نہ تو آپ نے کوئی مشکل س اور آپ نے بھی اس کو سمپل اور ایزی رکھنے اپنے سٹور کو سٹور ڈیزائننگ آپ کو سکھا دی ہے سٹور ڈیزائننگ آپ نے سیکھ لی ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہیں تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں باقی ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر سٹور ڈیزائننگ کے اندر آپ کو کوئی پرابلمز ہوگی کیونکہ آپ کو ایڈوانس لیول کی چیزیں اس کے اندر میں نے سکھا دی ہے اس کے بعد سٹور ڈیزائننگ کے بعد سٹور کی ایسیو میں نے آپ کو سکھا دی ہے کہ سٹور کی ہم کس طرح سے ایسیو کر سکتے ہیں اس کو اون پیج ہم کس طرح سے اپنے گوگل فرسٹ پیج کے اندر کس طرح سے رینگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی سکھا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ فیس بک مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ایڈز رن کر سکتے ہیں کس طرح سے ایڈ لانچ کر سکتے ہیں ایڈز کے اندر ہم کس طرح سے انٹرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ان ان انٹرسٹ کے اندر ہم نے کس طرح کی آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے کتنی اس کے ایج ہونی چاہیے اور یہ تمام چیزیں جتنے بھی فنڈامینٹلز ہیں مارکٹنگ کے وہ بھی میں نے آپ کو آر ریڈی گائیڈ کر دیئے سکھا دیئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹور ڈیزائننگ سیم ہے آپ بے شک انٹرنیشنل کر رہے ہیں آپ بے شک پاکستان کے لیے کر رہے ہیں بعد جو مارکٹنگ فنڈامینٹلز ہیں وہ بھی سیم ہیں آپ بے شک پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل کے لیے کر رہے ہیں اب یہاں پر پھر مختلف کیا یہاں پر ہو جاتا ہے مختلف مارکٹس ہو جاتی ہے یہاں کے لوگ ہو جاتے ہیں لوگوں کی منٹل لیول ہو جاتا ہے اب وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اب دیکھیں USA کے اگر آپ مارکٹنگ کو دیکھیں مارکٹ کو دیکھیں وہاں کے لوگوں کے مائنسیٹ کو اگر آپ سمجھیں تو وہاں کے لوگ پریفرنس ہی یہ دیتے ہیں کہ ہم نے آن لائن سیل کرنا ہے ہم نے آن لائن پرچیز وہاں پر لوگوں کا مائن سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ سکیم نہیں ہوتا ہے وہاں پر سکیم ہوتے ہیں لیکن ان کی ریشو 1 to 2% ہے بٹ پاکستان کے اندر ریشو 30 to 40% ریشو اس لیے یہاں پر لوگ اتنی زیادہ پریفرنس نہیں دیتے ہیں آن لائن کہلیں کہ پرچیزنگ کرنا اب یہاں پر ہوتا ہے کیا ہے بڑوں بڑوں کو چونہ لگا دیتے ہیں پاکستان کے لوگ ہی کچھ اس طرح ہم کام کر رہے تھے ہم نے ائر کولر پرچیز کرنا تھا جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈی چاہ رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کافی زیادہ ٹک ٹوک کے اوپر بھی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی ایک شورٹ مطلب کہ سمال سائز ائر کولر تھا اس پر جو ہم نے صرف پروڈک کو چیک کرنا تھا ہم نے کہ وہ پروڈک کس ٹائپ کیا اب ہمیں دکھایا کچھ گیا اور ہمیں بیجا کچھ گیا مطلب کہ وہ دکھایا گیا کہ اس کے اندر سے سامنے سے بھی ہوا آ رہی ہے اور اوپر سے بھی جو ہے نا وہ پریشرز پھینک رہا ہے پانی کا اور کافی زیادہ کولنگ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں جیسے کہ ہم خود اب پتہ ہے کہ مارکٹنگ کرتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں اور ایڈز رن کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ دکھا کچھ رہے اور بیجیں گے کچھ تو وہ جب میرے ساتھ اس طرح کا سنیریو ہوا تو وہاں پہ پھر میں سر پکٹ کے بیٹھ گیا کہ اب بھی بھی پاکستان کے اندر دیکھیں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ای کامرس کی فیلڈ کو بدنام کریں تو یہاں پر بتانے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کی عوام کیم کرتی ہے اور ہنڈر پرسنٹ کرتی ہے بہت آپ نے اس کیم کے اوپر کابو ڈالنے اب وہ کس طرح سے ہوگا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا چوہ بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے نا وہ بیشہ دروپ شپنگ کا ہے وائٹ لیبل کا ہے یا پھر آپ کا ہے پرائیویٹ لیبل ہے آپ اس کو ایک یونیک نیم دے کے چنیں مطلب کہ کبھی بھی آپ سٹور کا نیم اپنی نام سے نہ رکھیں یا پھر آپ سٹور کا نیم کوئی بھی ہے نا فالتو سا یا فضول سا نام نام نہ رکھیں گے جس کے اوپر یوزر کا انٹرسٹ نہ ہو مطلب کہ یوزر کی اٹیچمنٹ نہ بن رہی ہو اقصد لوگوں کے میں نے سٹور دیکھیں وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ چیپ پرائس سٹور ڈسکاؤنٹ سٹور ڈاٹ پی کے اور اس طرح کے مطلب کہ نا فضول سے نیمز انہوں نے رکھا ہوتے ہیں سٹور کے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیلز نہیں جنریٹ ہو رہی تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ جب آپ کے ایک سٹور کی اوپر یوزر کا کلائنٹ کا کسٹمر کا ٹرسٹ نہیں بیلڈ ہوتا تو وہ کیسے بھائی وہ آپ کے سٹور سے وہ چیز پرچیز کرے گا اب وہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں وہ ٹی شٹس کا کام کر رہے ہیں ان کا شاید آپ نے بھی ٹک ٹوک کے اوپر کافی زیادہ ٹرینڈ دیکھا ہو لام اس طرح کے آئی تھنک ہے ان کا نام ہے وہ ٹی شٹس کا کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ میری ڈسکیشن ہو رہی تھی تھوڑے دن پہلے تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹی شٹس کا بزنس پہلے بھی کیا ہے لیکن اب دیکھیں ٹی شٹس کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر ویرییشنز بھی آتی ہیں سائزز بھی آتے کلرز بھی آتے ہیں بہت کچھ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جب ہم پہلے کر رہے تھے اس کو بس اسی طرح فضول سا ہم نے نام رکھے اپنے سٹورز وغیرہ اور اس کی مارکٹنگ بھی ہماری فضول تھی تو ہمارا بزنس وہ رن نہیں ہو سکا گرو نہیں ہو سکا لیکن جب ہم نے اس کو ایک پروپر نام دیا اس کی پروپر مارکٹنگ کی ہر پلیٹ فارم کی اوپر فیس بوک کیا انسٹاگرام کیا اور ٹک ٹوک کیا جنرل ہم نے ویڈیوز بنا کر اس کے اوپر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی تو ہماری وہاں پر اتنی ریچ بڑی لوگوں کا ٹرسٹ بڑا کہ یہ ہاں واقعی ہی کام کر رہے ہیں تو اس ٹائم ہمارا بزنس جو ہے نا وہ کہلے کہ پہلے تو ہمیں ایک مہینے کے اندر کوئی دس سے پندرہ سیلز نہیں آتی تھی لیکن اب دیلی کے الحمدللہ ایک سو سے ہنڈرٹ سے زیادہ ہماری سیلز آ رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے سٹاک ہم نے پورا کرنا ہے اور انڈوینٹری کیسے اس کی پرچیز کر کے رکھنی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ اچھا آپ اپنے اپنے سٹور کو پریفرنس دیں گے یہ ایک آن لائن بزنس ہے اس کو آن لائن فیلڈ مت سمجھئے اس کو آن لائن بزنس لے کے چلیں جب تک آپ مائنڈ میں اپنے آن لائن بزنس نہیں اس کو بٹھائیں گے آپ اس کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتے come to the main point اور لیکچر کی طرف ہم موو ہوتے ہیں اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پر سکرین پہ یہاں پر میں نے کچھ نوٹ بنائے ہوئے اور اس نوٹ کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ جو آج کا لیکچر ہے بس وہ ان نوٹس کے اوپر کہہ لیں کہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے میں نے ہر چیز کلیر کرنے کی کوشش کی ہے جو کچھ بھی ایک ای کامرس کا بزنس اگر میں آپ کو کہہ لیں کہ سٹارٹنگ کے اندر بتا دیتا ہوں اگر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا ہوں نا تو پریکٹیکل میرا خیال ہے کہ میں اتنا اچھا آپ کو ایکسپلین نہ کر سکوں جتنا ایکسپلین میں اس نوٹس کے اندر میں آپ کو کر دوں اگر آپ نے پریکٹیکل دیکھ رہا ہے نا تو وہ لیکچرز میرے یوٹیوب کے پر بھی اویلیبل ہیں کہہ لیں کہ وہ بھی میں نے اسی طرح بنایا ہوئے ہیں کہ اڈوانس لیول کی اس کے اندر بھی چیزیں میں نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں کوئی چیز میں نے میں نے اس کے اندر ہائیڈ نہیں کی کوئی چیز چھپائی نہیں ہے لیکن جو چیز کہلیں کہ وان ٹو آل کنسلٹیشنز کے اندر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یا جو چیزیں میں آپ کو ڈیلیور کروں گا لیکچرز وہ کہلیں کہ وہ ایک ویڈیوز کے اندر وہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو سکتے دیکھیں کہ یہاں پر میں نے ultimate guide how to start local e-commerce in پاکستان یہ رہا دی 3 types of e-commerce modules in پاکستان کے اندر تین modules ہیں جو کہ اس time کام کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دنیا بار کے اندر یہ تین modules کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے e-commerce business کا اب اس کے اندر drop shipping ہے اس کے اندر white label business ہے اس کے اندر private label business ہے drop shipping business کیا ہے کہ آپ کے پاس inventory نہیں ہے آپ کو کوئی inventory دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے inventory لیں purchase نہ کریں بلکہ آپ مجھے orders لا کر دیں اور اس میں سے آپ اپنا ایک commission رکھیں میں آپ کی products کو پیک کروں گا میں آپ کی product کو customer تک deliver کروں گا اس سے پیسے بھی لوں گا اور اس میں اگر returns آتے ہیں تو وہ بھی مجھے ہی پارسل باز میں returns ملیں گے اور جو profit آپ کا بنے گا آپ کے account کے اندر میں وہ profit transfer کر دوں گا اتنا simple ہے drop shipping کا business لیکن وہی پر اگر بات کیجئے پاکستان کے اندر drop shipping کے business کو تو پاکستان کے اندر drop shipping کا business کہہ لیں کہ successful نہیں ہے اور اس کی main reason یہ ہے کہ یہاں پر بے شک hse ہے sada drop ship ہے کوئی بھی platform ہے جو کہ ہمیں drop shipping کی service system پاکستان کے اندر provide کر ہے اس کے اس میں سب سے بڑی اس کی بدنیتی یہ کہہ لیں کہ یا اس کی منافقت یہ کہہ لیں ان لوگوں میں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چیز جب trend میں چل رہی ہوتی ہے وہ اپنے store کے اوپر یا اپنے drop shipping platform کے اوپر list نہیں کرتے اور جب تک کہ اس کو اچھی خاصی sales وہ خود نہ اس کی اوپر generate کر لیں پہلی منافقت یہ دوسری منافقت یہ ہے کہ جب اس کی اوپر trend چہرہ ہوتا ہے بے شک اگر کوئی بندہ اس کو drop ship platform اس کو list کر رہا ہے تو اگر وہ product دراز کی اوپر یا دوسرے other platform کی اوپر تین سو روپے کی سیل ہو رہی ہے تو آپ ساڑھے تین سو روپے کی drop ship platform کے اوپر دیکھنے کو ملے گی تو مجھے آپ بتائیں کہ اس سے بڑی کوئی منافقت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو اس لیے drop shipping کا business پاکستان کے اندر کہلیں کہ successful نہیں ہے اور جو رہی بات کہ میں کیوں recommend کر رہا تھا drop shipping کے platform کو پاکستان کے لیے اس کی reason یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس investment آپ کے پاس budget آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن آپ کے پیسے کو یہ نہ کہہ رہے کہ اوپر سے نہیں گرے یا حرام کے نہیں ہے جو کہ آپ ضائع کریں match یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے کم از کم تھوڑی سی investment دو تین چار ہزار پے کی صرف اور صرف drop ship platform کے اوپر اس لیے لگائیں کہ آپ کو idea ہو سکے کہ بھائی کس طرح سے یہ e-commerce کا business یا module کس طرح سے کام ہے حمید ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی یہاں پر ہے نا آپ کے مائی کب کام نہیں کریں گے kindly مجھے اگر کوئی بھی query ہے یا problem ہوگی نا وہ آپ نے لازمی سے text کر لینی ہے یہاں پر اب drop shipping کا جو business ہے نا وہ اس لیے پاکستان کے اندر successful نہیں ہے تو آپ نے just ایک idea لینے کے لیے بے شک آپ نے private کرنا ہے یا white label کرنا ہے آپ نے mind بنایا ہوا ہے یا بنانا ہے یا آپ نے کرنا ہی وہ ہے لیکن ایک دفعہ drop shipping سے گزرے آپ کو چیزوں کا idea ہو آپ کو marketing کی سمجھ آجے آپ کو clients کی سمجھ آجے آپ کو order strategy سمجھ آجے آپ کو marketing fundamental سمجھ آجے اب اس میں نا فائدہ کیا ہے اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو inventory نہیں purchase کرنی پڑتی آپ کو یہ پاس inventory نہیں ہے آپ نے بس وہ inventory جو dropship platform کے اوپر available ہے اسی میں سے کوئی اچھی product pick کر کے آپ نے اس کو sale کرنی کوشش کرنی آپ نے یہ نہیں mind میں رکھنا کہ میں نے اس میں سے profit بنانا ہے profit آپ کا نہیں بنے گا بن بھی گیا تو ہزار دوزار بن جائے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں بنے گا اس لئے profit کا سوچتے ہوئے آپ نے یہ business start نہیں کرے کے بعد آجاتا ہے جی drop shipping business module کے اندر ہمیں کوئی inventory required نہیں ہے صرف اور صرف ہم بیس ہزار سے یہ business start کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں proper knowledge صرف store designing کا ہونا چاہیے اور marketing کا ہونا چاہیے جو کہ میں نے آپ کو guide کریں جلدی سے text کر دیں چیٹ کے اندر ہے کہ drop shipping business module تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی مزہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے start کرتے ہیں white label اور private label business کو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس white label business white label business سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا یہاں برنہ access students کو یہ confusion ہو جاتی ہے کہ white label business ایسا business ہے جس کے اندر ہم نے کوئی ایک product لے کے چلنی ہے اور بس وہ ہی ہمارا business module اس کے اوپر depend ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے white label business کچھ ہم اس لئے اس کو white label business بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا کوئی brand نہیں ہوتا اس کے اندر ہم کوئی بھی product اٹھا سکتے ہیں اور ہم کسی بھی product کسی بھی category کے اندر ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں پار ایکزمپل آج آپ store create کریں آپ ایک single product کے اوپر بھی store design کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر خالی ایک کہلیں کہ vacuum cleaner بھی sale کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر کوئی beauty کی product بھی sale کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی electronics کی product بھی sale کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کی kitchen کی product بھی sale کر سکتے ہیں اب اس کو white label business کیوں بولا جاتا ہے وہ اس لیے بولا جاتا ہے بھائی وہ کہلیں کہ بالکل اس کے اوپر کوئی labeling نہیں ہوتی ہماری کوئی بھی مطلب brand ہے کسی بھی brand کی ہم چیزیں اٹھا رہے ہیں ہمارا مقصد ہے صرف اس کو sale کرنا اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے white label business کا اب اس میں بھی دوسرے business کی طرح یہاں پر اس میں یہ ہے کہ inventory required ہے مطلب کہ آپ نے جو بھی product آپ نے hunt کی ہے اس کی آپ کو inventory چاہیے چاہیے مطلب کہ اس کے bulk کے اندر آپ کے پاس pieces ہوں بے شک وہ پچاس ہیں سو ہیں دو سو ہیں یا ہزار وہ آپ کے پاس inventory آپ کے پاس required ہونی چاہیے اور پھر آپ اس business کو start کر سکتے اس کے لیے آپ کو proper product hunting اس کے اندر چاہیے مطلب shipping business کے اندر پاکستان کے لیے آپ کو کوئی کہہ لیں کہ product hunting proper نہیں چاہیے لیکن white label business کو start کرنے کے لیے آپ کو proper product hunting چاہیے اب یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں product hunting کے بعد ہمارے لیے یہ سب سے بڑا پہاڑ ہے اس میں کہ hundred کے investment is required مطلب کہ ایک لاکھ رپے ہمیں اس business کو start کرنے کے لیے چاہیے اب وہ کہیں گے کہ آپ وہ کس طرح سے آپ کو must ہے کہ fifty thousand rupees تو آپ کا inventory کے اوپر لگنے ہی والا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ten thousand rupees آپ کے پاس coast آئے گی اس کی packing اس کو آپ نے آگے deliver بھی کروانے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی marketing کے اوپر بھی کوئی دس سے بیس ہزار پے coast آئے گی کتنے ہو گئے جی اسی ہزار پے ہو گیا اس کے بعد آپ کو تقریباً کوئی دس ہزار پے کی returns بھی آ سکتے ہیں اور returns کو بھی آپ نے manage کرنا ہے اس کے بعد دس ہزار پے کہہ لیں کہ آپ کے پاس extra bonus آپ کے پاس پڑے ہونے چاہیے جس جو کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو at the end آپ کو required ہو سکتے ہیں وہ آپ کو inventory کے لیے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ آپ کے کہہ لیں کہ packing materials کے لیے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ returns میں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے 10,000 کا budget کہہ لیں کہ بہت معمولی سا ہے کم ہے لیکن پھر بھی آپ نے maximum کہہ لیں یا minimum یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں minimum 10,000 آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے اپنے bonus آپ نے حضر رکھنا ہے اپنے business کے یہ چیز ہے اس کے بعد ہے جی proper knowledge آپ کو store designing اور marketing کا اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد proper knowledge how to deal with customers یہ دیکھیں یہ والی بات میں نے اس کے اندر نیکی drop shipping business model کے اندر میں نے اس کے لیے میں اس کے اندر کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ بھائی اس کے اندر آپ نے inventory purchase کی ہوئی ہے آپ نے investment کی ہوئی ہے آپ جب تک اپنے customer کے ساتھ deal اچھی طرح سے نہیں کریں گے تو آپ اپنے business کو grow نہیں کر سکتے اب یہاں پر چیز دیکھئے گا کہ how to deal with customer اب customer سے deal کرنے کا کچھ یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو sales بھی آ رہی ہوتی ہیں مطلب کہ user یا customer آپ کے ساتھ contact کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے whatsapp کی اوپر اور وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سے price پوچھتا ہے اور آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو صرف price بتا کر ختم بات end کر دیتے ہو اس طرح سے customer deal نہیں ہوتا marketing یہ ہے یا customer dealing یہ چیز ہے کہ customer آپ نے customer نے بے شک آپ کو السلام علیکم کا بھی message کیا یا hi کا بھی message کر دیا آپ کا اب فرص بنتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا بے شک وہ آپ سے چیز نہ purchase کریں یہ چیز matter نہیں کرتی بے شک وہ آپ سے چیز نہ purchase کریں but آپ اس کو اتنا satisfy کر دیں کہ وہ آپ سے راضی ہو کے جائے مطلب کہ total agree ہو کے جائے کہ یار اس بندے نے مجھے اتنا guide کیا میں تو hi کا message کر کے یہاں پر اس کو چھوڑ کے جانے والا تھا اب وہ کس طرح سے ہوگا اب دیکھیں how to deal with customers کے اندر جب کوئی بھی customer آپ سے price پوچھتا ہے نا تو آپ نے اس کو price نہیں بتانی آپ اس کو اپنی product کی images send کریں آپ اپنی product کی ویڈیوز send کریں مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے لینی ہے جو product بھی ہے جو ویڈیو جو بھی product آپ select کی ہوئی ہے اس کی ویڈیوز آپ کے دیکھیں absolutely آپ کے پاس inventory ہوگی آپ اس کی real جو ویڈیوز ہویا ہے نا وہ آپ نے بنا کے رکھنی ہے اس کو وہ چیز دکھانی ہے کہ سر سر میڈم جو جس طرح کا بھی client ہے آپ کے پاس آپ اس کو guide کریں کہ سر یہ چیز ہے یہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میرے پاس live میرے warehouse کے اندر پڑی ہوئی ہے میرے store کے اندر available ہے آپ کو یہ میرے images اس کی send کر دی ہیں یہ ویڈیو بنا کے send کر دی ہیں 100% یہ accurate ہوگی کسی قسم کی broken product نہیں ہوگی اس کے اندر جو چیز آپ کو بتائی گی یہ وہی چیز ہوگی اس کے آپ اس کی specifications بتا دیں اس کے features بتا دیں اس کے uses بتائیں uses بتانے کے بعد جب customer یہ ساری چیزیں پڑے گا اس کے بعد اس کو یہ بتائیں کہ سر یہ چیز market کے اندر 2000 روپے کی sale ہو رہی ہے بٹ ہم اس کو انیس سو روپے کے اندر آپ کو sale کریں یا ہم discount price کے اندر sale کریں اپنے customers کے لیے کیونکہ یہ ہماری خود کی product ہے اور ہم نے اس کے اوپر ایک sale لگائی ہوئی ہے اپنے customers کے لیے ہم کہہ لیں کہ جولائی sale ہے اگست sale ہے فلانی sale ہے کوئی بھی نام اس کو دے اور اس کو ایک ڈیل کریں یار یہ چیزیں آپ کو نہیں سکھائے گا کوئی بندہ نہیں سکھائے گا میں challenge کرتا ہوں آپ کو کوئی چیزیں اس level کی نہیں سکھائے گا کہلیں گے میں آپ کو پہلے وہ بتا بتا چکا ہوں کہ میں practical کرنے میں بیٹھ جوں آپ کو practical میں سمجھ نہیں ہے کہ جو چیزیں آج میں آپ کو guide کروں گا اس نوڈ پیٹ کے تروں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے customer کو اس حد تک guide کرنا ہے اور پھر بے شک وہ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دوزار پی کے اندر ہی کوئی بندہ sale کر رہا ہو انیس سو کے اندر بھی sale کر رہے ہوں گے ستارہ سو روپے کے اندر بھی sale کر رہے ہوں گے مطلب کم price کے اندر بھی ہوں گے زیادہ price کے اندر بھی ہوں گے لیکن یار وہ بندہ جب آپ کے پاس آ گیا تو پھر آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کئی اور نہ چاہے آپ اس کو ہی یہاں پر ایسا guide کر دیں کہ وہ آپ سے product purchase کر کے جائے اور اس کو بتائیں کہ سر یہ چیز آپ کو اتنے میں ہم دے رہے ہیں آپ ہم سے سستہ کوئی دے نہیں سکتا اب جو میرا یہ experience ہے نا وہ میرا experience کہلیں کہ online field میں کم ہے مطلب کہ یہ چیزیں ہم online field میں تو کر ہی رہے ہیں میری خود کی shop ہے میں خود کہلیں کہ میری خود کی shop ہے برینڈ ہے ہم clothes کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے business ہے ہمارا اب اس کے اندر ہم customer کو کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ایک suit ہے نا وہ بے شک market کے اندر 3500 روپے کا sale ہو رہا ہے لیکن ہم customer کا یہ mind بناتے ہیں کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سر آپ market میں جائیں گے آپ visit کریں گے آپ کو یہ چیز 4000 پے کے اندر ملے گی لیکن میں آپ کو 3500 میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے دے میں اتنے کا ہی رہا ہوں جتنا پوری market کے اندر sale ہو لیکن میں نے customer کا کیا mind بنایا میں نے customer کا یہ mind بنایا ہے بھائی آپ کو یہ چیز 4000 پے کے اندر مارکٹ سے میری ہے لیکن میں آپ کو 3500 میں sale کر رہا ہوں صرف customer کو آپ نے دوسرے store سے کہلیں کہ اس کا mind خراب کرنا ہے اور اپنے store پہ ہی اس کا بطلب trust بنا کے اس کے بعد یہاں پر private label business کی بات آ جاتی ہے اب private label business کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو proper stock required ہوتا ہے مظلم کہ اس کے اندر ایک دفعہ اس کے چیزیں میں آپ کو points highlight کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کی complete جو ہے نا knowledge دیتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر proper product hunting چاہیے اس میں ہمیں 5 to 10 lakh investment required ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ نے خود کا private label business کہنا ہے نا تو اس کے اندر 5 سے 10 lakh investment required ہے اب private label business کیا ہے یہ بھی میں آپ کو guide کرتا ہوں اس کے بعد proper knowledge ہمیں store designing کا اس کے اندر بھی ہونا چاہیے proper knowledge ہمیں how to deal with customer جو چیز آپ کو guide کرتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد long term یہ business module ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج start کیا اس کو دو تین تین کے بعد آپ اس کو بند کر دیں گے وہ چیز نہیں ہے یہ مطلب اس جو بھی business آپ نے اب یہ start کر لیا private آپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کو long term لے کے چلے پرائیویٹ لیبل بزنس کیا ہے اب پرائیویٹ لیبل بزنس کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک چیز مارکٹ میں دیکھی ٹھیک ہے آپ کو وہ پسند آئی آپ نے یا تو اس طرح کی manufacture کروا لی اپنی خود کی فیکٹری سے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح کی manufacture نہیں کروای تو آپ کسی کی product اٹھا رہے ہو کسی نے already بنائی ہوئی ہے وہ product ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر اپنا نام print کروا رہے ہو ٹھیک ہے ایک smart watch ہے نا اب smart watch دیکھیں کتنی زیادہ سیز ہو رہی ہے اب آپ نے وہ بھی دیکھے ہوگی zero lifestyle کی اب zero lifestyle کیا ہے کہ اب ان کی خود کی manufacturing نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں مدد خود کی ان کی factory نہیں ہے بھائی ان کی خود کی factory نہیں ہے وہ کیا لوگ کیا کر رہے ہیں وہ orders دے رہے لو factory والوں کو اب وہ کس طرح سے orders دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ہزار pieces یہ ready کرو اس کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ user interface کے اندر zero lifestyle لکھا آجائے اور اس کے packing zero lifestyle کی ہو اس کی branding zero lifestyle کی ہو اب وہ کیا بن گئے جی وہ private label business کے اب اسی functions کے ساتھ اسی تمام چیزوں کے ساتھ اور بھی لوگ اس کو sale کریں بڑھ یہ ہے کہ اس user interface کے اندر zero lifestyle نہیں آ رہا ہوگا اس کے اندر کوئی اور نام آ رہا ہوگا برینڈ کا آپ smart watch سوری آپ smart phone purchase کرتے ہو ویوو ہے اوپو ہے realme ہے اب اس کی اگر آپ تھوڑی سی history کو پیچھے دیکھے نا تو یہ تینوں اے کی مالک کا بھائی اے کی اس کا پیچھے owner ہے ویوو بھی اے کی بندے کا ہے اوپو بھی اے کی بندے کا ہے realme بھی اے کی بندے کا ہے اور یہاں تک کہ ان فینکس جو ہے نا وہ بھی ایک ہی بندے کا مطلب یہ چار بزنس مارڈل کے اندر ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ویوو کا نام دے دیا ویوو کے موبائلز کے اندر جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اس میں برینڈنگ ویوو کی ہے اوپن ہوتا ہے اس میں user interface ویوو کا ہوتا ہے اوپو کے اندر اوپو کی ہے realme کے اندر realme کی ہے اور اس کے بعد انفینکس کے اندر انفینکس کی ہے اب وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ کیوں وہ پاگل ہے کہ چار اس نے بزنس مارڈیول اپنے کھڑے کر دی ہیں وہ دیکھیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو چیز بنا رہو نا میرے مقابلے میں کوئی اور بندہ کھڑا ہی نہ ہو سکے ڈیٹس اف فنڈامینٹل آف مارکٹنگ اب مارکٹنگ فنڈامینٹل کچھ یوں ہے کہ دیکھیں اب انفینکس کے موبائل سستے ہیں آپ کو بیس ہزار میں بھی مل جائے گا realme realme اس سے تھوڑا سا کوسلی ہو جاتا ہے ویوو اس سے تھوڑا سا کوسلی ہو جاتا ہے اور اوپو اس سے بھی زیادہ کوسلی ہو جاتا ہے اگر وہ صرف ایک ہی موبائل پون کو لے کے چلے اوپو کو لے کے چلتا ہے اور اوپو کو وہ اس کی کوسٹ ہی اوپو کے اندر سٹارٹنگ کوسٹ جو ہے نا اس کی آ رہی ہے تقریب پچاس ہزار سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور دو لاکھ تک وہ جا رہا ہے تو پچاس ہزار سے اب ہر بندہ پچاس ہزار والا تو موبائل نہیں پرچیز کہہ سکتا اب وہ اس کو نیچے والے کو کس طرح سے کور کرے گا اوپو کے اندر مطلب کہ وہ بھائی اس چیز کو اگر اس کا تھوڑا سا میار گراتا ہے اس کو ڈاؤن کرتا ہے اس کی سپیسیفکیشن کو اس کا نام خراب ہوتا ہے اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے نام کو بچانے کے لیے اوپو کو ختم کیا اوپو کو اسی پرائس رینج کے اندر سیل کیا اس نے انفینکس لے آیا وہ ویوو لے آیا وہ کہلے کہ دوسرا اب انفینکس ہے وہ اس طرح کے اپنے بزنس مارڈیول کو اس نے تین اور کھڑے کر دیے تاکہ ایک تو لوگ اس کے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ انگیج رہے مطلب کہ اگر کسی بندے کو پندرہ ہزار والا سمارٹ فون چاہیے وہ بھی مجھ سے ملے اور اگر اس کو بیس والا چاہیے وہ بھی مجھ سے لے پچاس والا دو لاک والا تین لاک والا وہ مجھ سے ہی لے اب اس میں اس کو نہیں فائدہ اس کو یہ نہیں فرق پڑتا ہے کہ وہ ویوو لے رہا ہے انفینکس لے رہا ہے وہ کوئی کچھ بھی لے رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھئی اس کی اس ہی کے برینڈ ہے اس ہی کے وہ کہلنے کے سمارٹ فونز ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اب اس نے ایک تو اس نے یہ سٹیچڈی کی دوسری اس نے یہ کی کہ میرے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں آئے گا جب میں نے چار برینڈ کھڑے کر دیئے سکسیسفول برینڈ کھڑے کر دیئے تو کوئی بندہ پنگا لینے کی کوشش ہی نہیں کرے گا وہ یہ سوچے گا ہی نہیں کہ میں اس کے مقابلے میں یہ ہے جی پرائیویٹ لیبل بزنس اب آپ نے اگر پرائیویٹ لیبل بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی پرائیویٹ اٹھانی ہے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی پرائیویٹ لیبل بزنس سٹارٹ کریں اس کے اندر آپ کو کوشش تو اتنی آنے والی ہے ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ آپ کا ہونے والا ہے پروپر آپ نے پروڈیکٹ ہنٹنگ بھی اس کے اندر کرنی ہے اب اس کے اندر ہیں نا پروپر پروڈیکٹ ہنٹنگ پروپر سٹاک ریکوائیڈ ہر چیز یہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ لیکچر ہے کمپلیٹ لیکچر مطلب کہ میں آپ یہ انہی نہیں ہے اس کے اندر میں آپ کو جتنا نالجڈ ڈیلیور کر سکوں اتنا کم ہے تو اس کے اوپر میں نے سوچا ہوا کہ کل کا جو سیشن ہے نا وہ ہمارا ایک بونس لیکچر کے اندر بھی سیشن ہے کہ ہاو ٹو سٹارٹ یا ہاو ٹو بیلڈ اپ برینڈ ان پاکستان تو وہ چیز پرائیویٹ لیبل بزنس کے اندر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کل کے لیکچر کے اندر وہ چیز گائیڈ کروں گا پرائیویٹ لیبل بزنس ہم نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے آپ میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں پرائیویٹ لیبل بزنس سٹارٹ کرنا اس کے بعد ہے جی پروڈک ہنٹنگ پروڈک ہنٹنگ کا سیمپل رول ہے یا کوئی مشکل رول نہیں ہے میں آپ کو سیمپل سا گائیڈ کرتا ہوں آپ نے اگر وائیڈ لیبل بزنس کے لیے پروڈک ہنٹنگ کرنی ہے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے نا وہ نیڈ والی پروڈکٹ ہونی چاہیے مطلب کوشش ہونی چاہیے ایسی پروڈکٹ میں کسٹمر کو دوں جو کہ اس کی نیڈ ہو جو کہ اس کی ضرورت ہو مطلب کہ فضول پروڈکٹ میں نہ سیل نہ کروں ایسی پروڈکٹ میں ہنٹ کروں جو کہ کسٹمر کی نیڈ ہو ویکیوم کلینر بھی آپ کو اگزمپل دیتا ہوں وہ کسٹمر کی ایک نیڈ ہے ٹھیک ہے صفائی کے لیے پورٹیبل ہے اور اس کے بعد چارجنگ والا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ اس کی ایک نیڈ بن گئی ہے سمارٹ فون ہے کیا ہے نیڈ ہے لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح یہ نیڈ والی پروڈکٹ کو آپ نے پکڑنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی پروڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ دو ہزار پی کی پرائس رنج کے اندر آپ پروڈکٹ آپ کو ملے مطلب کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہزار بارہ سو پندرہ سو رنج کے اندر مجھے وہ پروڈکٹ دو ہزار پی کی رنج کے اندر پروڈکٹ مجھے پڑے اور میں اس کو آگے سیل کر سکوں جتنے بھی کوسٹلی میں آگے سیل کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایسی پروڈکٹ نئی سیلیکٹ کرنی جو جس کے اندر ویریشنز ہوں مطلب کہ سائز ویریشن کلر ویریشنز لینٹھ وائز ویٹھ وائز کوئی زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیلیوری کے اندر ایشو بن سکے اس کے بعد مس سیلیکٹ ٹرینڈی پروڈکٹ آپ نے سیلیکٹ کرنی مطلب کہ کوئی مارکٹ کے اندر کوئی نئی چیز چل رہی ہے نئی چیز آ رہی ہے یا آپ کوئی ایسی چیز لے کر آئے جو کہ مارکٹ کے اندر کوئی نیا ٹرینڈ کھڑا کر دے اس کے بعد مس ٹارگٹ کریں لو کلاس پرسن آر اپر کلاس مطلب کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو آپ نے پروڈکٹ اب سیلیکٹ کرنی ہے نا وہ آپ کی پروڈکٹ یا تو لوگوں کو وہ آپ سیل کر رہے ہوں یا پھر آپ اپر کلاس لوگوں کو سیل کریں اب لوگر کلاس والے لوگ وہ ہوں گے جو کہ ہزار پندرہ سو کی وہ چیز ایسیلی آپ سے خرید لیں گے اور اپر کلاس والے وہ لوگوں گے جو کہ آپ سے ایسیلی چھے ہزار آٹھ ہزار دس ہزار والی پروڈکٹ بھی وہ پرچیز کر لیں گے مطلب پروڈکٹ کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے لیکن درمیان میں جو میڈل کلاس والے لوگ ہیں آپ نے ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا ایسے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں وہ چیزیں پچیز نہیں کرتے ہماری خود کی یہ منٹیلٹی ہے ہماری خود کی ریسرچ ہے ہمارے خود کا ایکسپیرینس ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی پروڈکٹ کرنی ہے نا اس کے یہ ہونا چاہیے کہ پروڈکٹ مسٹ کمپیٹیٹر ہونا چاہیے اس کا آن لائن فیلڈ کے اندر مطلب کو آن لائن فیلڈ کے اندر وہ سیل ہو رہی ہو وہ بے شک پیس بک آڈ لائیبری کے تھرو سو سیل ہو رہی ہے ٹک ٹوک کے تھرو سیل ہو رہی ہے یا دراز کے اوپر سیل ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو بھی پروڈکٹ آپ سیلیکٹ کرنے آپ کے اس پروڈکٹ کے رن ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس پروڈکٹ آپ نے سیلیکٹ کرنے اس کے پروڈکٹ مسٹ بھی سیل اور سٹور ملک کے آپ کا شاپی فائی سٹور کے اوپر وہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے کوشش یہ کرنے ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ ویڈس ایپ کبھی انہوں نے نمبر وغیرہ دیئے ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی پروڈکٹ آپ سیلیکٹ کرنے ہے جو کہ سٹور کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر سیل ہو رہی ہے